ڈیریکشن کو سائنس کی سکوائرز کا سم یونیٹی آئے گا پروف کریں ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ جو ڈیریکشن کو سائنس ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ویکٹر کے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں ایک ایک ویکٹر لے لیتا ہوں اور اس کو نام دیتا ہوں آر ویکٹر کا تو آر ویکٹر میرے پاس کیا ہے ایکس اے پلس وای جے پلس زیڈ کے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ویکٹر کے تین کمپوننٹس ہوتے ہیں ایکس وائ اور زیڈ اگر یہ تینوں یعنی کہ اگر یہ ہمارے پاس ایک آر ویکٹر ہے تو اس کے جو ڈیریکشن کو سائنس آئیں گے ہمیں بتا ہے ڈیریکشن کو سائنس ہمارے پاس تین ہوتے ہیں ایک ہمارے قوس الفا ہوتا ہے کاؤز بیٹا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کاؤز گاما ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کہتا ہے ان کے سکوائرز کا سم یعنی کہ ان تینوں کے ہم نے سکوائرز کا سم کر لینا ہے یہ ایکیول آئے گا ون کے یہ چیز ہم نے پروف کر کے دینی ہے اس کو ٹھیک ہے اب اس کو کس طرح سے پروف کریں گے تو چلیں یہاں پر پروف کرتے ہیں اس کو پروف دیتے ہیں اس کو بھائی کہ کس طرح سے یہ پروف ہوگا اب دیکھیں ہمارے پاس ایک آر ویکٹر ہے r vector کیا ہے x i plus y j plus z k اب ہم کیا کرتے ہیں اس vector کا magnitude نکالتے ہیں میں کہتا ہوں r vector کا جو magnitude ہے وہ r k equal ہے اور vector کا magnitude ہمیں پتہ ہے کس طرح سے نکالیں گے x square plus y square plus z square اس کو اگر ہم squaring on both side کر دیں تو r square equal ہو جائے گا x square plus y square plus z square ایک ٹھیک ہو گیا آگے چلیں ہم نے کل last lecture کے اندر یہ دیکھا تھا کہ جو cause alpha ہوتا ہے cause alpha کس چیز کا equal ہوتا ہے cause alpha equal ہوتا ہے x upon x upon r کے cause beta equal ہوتا ہے y upon r کے اور cause gamma equal ہوتا ہے z upon r کے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ان تینوں کے squires کا sum کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بولتے ہیں cause square alpha plus cause square beta plus cause square gamma equal ہے x square upon r square plus y square upon r square plus z square upon r square ٹھیک ہے فردہ solve کر رہے ہیں cause square alpha alpha plus cause square beta plus cause square gamma equal ہو جائے گا اس کو LCM لے کر solve کریں تو r square r square میں cancel x square plus y square plus z square ٹھیک ہے اس کو آگے solve کریں cause square alpha plus cause square beta beta plus cause square gamma equal ہے اب دیکھیں x square plus y square plus z square ہمیں پتہ ہے x square plus y square plus z square کس کے equal ہے r square کے تو اس پورے کی جگہ پر میں یہاں پر r square put کر دیتا ہوں upon r square so cause square alpha plus cause square beta plus cause cause square gamma r square r square میں cancel بچا کیا one ٹھیک ہے اور یہ ہی چیز ہم نے prove کریں تھی ہے cause square alpha plus cause square beta plus cause square gamma equal ہوتا ہے one کے تو یہ چیز یہاں پر کیا ہو گئی proved ہو گئی ٹھیک ہے thank you so much تب کچھوں میں یہاں پر slightest محلیbuildی گوی چیز في ٹھیک ہے دί